بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے پیارے بچو ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے جوائنٹ سٹا کمپنی آئیکم پارٹ ٹو کی بک سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کے پہلے جو چار سوال ہیں وہ بھی کر لی ہیں ہم نے اس کے کسٹن نمبر سیکس اینڈ سیمن بھی کر لی ہے کیونکہ پیپر پوائنٹ آبیو سے یہی کسٹن جو تھے یہ امپورٹنٹ کسٹن سے تو کچھ سٹوڈنٹ نے کومنٹس کیے اور مجھے میسیج بھی کیے کہ سر کسٹن نمبر فائیف اور کسٹن نمبر ایٹ لازمی اپلوڈ کریں تو آپ کے لیول پہ ویسے کسٹن نمبر جو ایٹ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی میں بیٹا لازمی اس کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اور عزیز اچھا اگر ہم بات کریں کسٹن نمبر فائیف کی تو کسٹن نمبر فائیف بھی امپورٹنٹ کسٹن ہے پیپر پوائنٹ آبیو سے ہم اپنے کسٹن کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں کسٹن کے اندر ہم سے ڈیمانڈ کیا کیا جا رہا ہے ہم نے کیا کچھ پرپیئر کرنا ہے کسٹن ہے جی کہتے ہیں جی ایک ٹریڈنگ کارپریشن ہے وہ ایک لاکھ شیرز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا کیونکہ آتھورائز کیپیٹل وہی کیپیٹل ہوتا ہے جس کے ساتھ کمپنی اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتی ہے کہتے ہیں جی ون لیاک کارڈنی شیرز ہیں اور ہر ایک شیر کی ویلی جو ہے وہ روپیز ٹین ہے پھر کہتے ہیں اون فرس جنوی دو ہزار بائیس دہ کمپنی اشیوڈ سکسٹی تھاؤزن شیرز ٹو دہ جنر پبلک اینڈ ٹین تھاؤزن شیرز ور اشیوڈ ٹو آ وینڈر مسٹر اسگر فرام ہم کمپنی ہیڈ اکوائیڈ مشینری ورث روپیز ایک لاکھ کہتا ہے کمپنی نے کیا کیا ہے کہ کمپنی نے یکم جنوی دو ہزار بائیس کو یہ ڈسین لیا ہے کہ کمپنی سکسٹی تھاؤزن شیرز جو ہے وہ جنر پبلک اشیوڈ کرے گی ظاہری بعد جب جنر پبلک اشیوڈ کرنا ہے جنر پبلک میں اپلیکیشن بھی سبمٹ کروائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوئے کہ ٹین تھاؤزن شیرز ہم نے ایک وینڈر ہے مسٹر اسگر اس کو شیر اشیو کرنے کیوں کیونکہ کمپنی نے مسٹر اسگر سے مشین لکھتی دیا جس کی قیمت ہے ایک لاکھ روپیا کہتا ہے جی اپلیکیشن ورسیوڈ اون ٹین جنویڈی دو ہزار بائیس آن لی فار فیفٹی تھاؤزن شیرز ہم نے اشیو ساٹھ ہزار کرنے ہیں ہمارے پاس اپلیکیشن کتنی آئی ہیں پچاس ہزار اون ٹونٹیت جنویڈی ٹو تھاؤزن ٹو ٹونٹی ٹو شیئرز ور الارٹی ٹو دا اپلیکیٹ جن اپلیکیٹ نے ہمیں اپلیکیشن بھیجی ہیں کمپنی نے کیا کیا کمپنی نے ان کو شیئرز الارٹ کر دی ہیں اچھا ری کیا تہلی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جرنل انٹریز پاس کرنی ہے کمپنی وک میں اور بیلنس شیٹ بی جرنل کا بھی اور بیلنس شیٹ کا بھی ہم سب سے پہلے جرنل کی طرف چلتے ہیں اچھا بیٹا اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھ نی ہے کہ جو آپ نے مشینری خریدی ہے اس کی انٹری پلاس بھی پاس کریں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو وینڈر کو شیئر دینے ہے وہ کیوں دینے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سب سے پہلے کمپنی نے کیا کیا ہے دو ہزار سولہ فرسٹ جنوری کو کمپنی نے ایک مشینری خریدی تو ہم انٹری پاس کرتے ہیں جی مشینری کا اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور جس سے خریدی اس کا نام ہے مسٹر اسگر اور مسٹر اسگر کو ہم کر دیں گے کریدی ہم نے ایک لاکھ روپے کی مشینری خریدی ہے ایک لاکھ سے مشینری ڈیبیٹ کیونکہ مارا آیا سٹھ ہے اور ایک لاکھ سے مسٹر اسکر کریدی کیونکہ ہم نے اس کے پیسے ادا کرنے ہے ہم لکھیں گے مشینری پرچیز ہم نے نریشن لکھ لی کیا ہم نے پرچیز کیا دی مشینری پرچیز ہو گئی یہ تھی ہماری پہلی انٹری ہم نے یکم جنوری کو ہی اس کو ٹیم تھاؤزن شیئر ایشو کر دے کہ اس کو مسٹر اسگر کو جب مسٹر اسگر کو شیئر ایشو کریں گے تو کیوں مسٹر اسگر ڈیبیٹ ہو ہے کیونکہ ہم نے مسٹر اسگر سے مشینری خرید دی تو ہماری ذمہ داری تھی اس کو ایک لاکھ روی دینا ہم اب اس کو ایک لاکھ روی کے گین جب شیئر ایشو کر دیں گے کیونکہ ہماری زمہ داری کم ہو جائے گی اچھاری شیئر بھی لکھ سکتے ہیں آپ شیئر بھی لکھ سکتے ہیں کیسے جی 10,000 شیئر ملٹی پلائی 10 کیونکہ اس نے کسٹین کے اندر خود بول دیا کہ ہم نے اس کو 10,000 شیئر دینے ہے اگر وہ نہ بتاتا تو پھر ہم اس کی ورکنگ کر کے شیئر نکال لیتے ہم لکھیں گے شیئر ایشیو ٹو وینڈر کیونکہ یہ ڈریشن ہے ڈریشن میں ہم نے یہ ہی بتانا ہوتا ہے کہ ہم جو انٹری پاس کر رہے ہیں وہ کون سی اور کس کی انٹری پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کلومبی جو ٹی لکھنے کے آپ کو ضرور نہیں ہوتی اچھ یہ ہو گیا اس کے بعد سوال میں بتایا گیا کہ آپ جب 10 جنوری پہ پہنچے تو آپ کے پاس کچھ اپلیکیشن آئی ہیں وہ اپلیکیشن آئی ہے 50,000 ٹھیک ہے تو جب اپلیکیشن آئے تو آپ اپلیکیشن کرتے ہیں بینک کا اکاؤنٹ ڈیبیٹ کیونکہ آپ کو اپلیکیشن ہم میرے پاس آئی ہے 60,000 ملٹی پلائی 10 جب 60,000 اپلیکیشن آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اپنے پاس ریکار سوڑی 60,000 نہیں 50,000 آئی 50,000 آئی 50,000 ہم میرے پاس اپلیکیشن آ رہی ہیں ہم اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 5,000 سے ڈیبیٹ اور 5,000 سے ہی کریٹ اچھا ہم ریشن لکھیں گے اپلیکیشن کرسی کرسی وید ملی ہم نے اپلیکیشن کے ساتھ جو اس کی اماؤنٹ تھی وہ بھی وصول کر لی ہے اماؤنٹ کتنی تھی 10 رو پہ یہ تین ایڈریز ہماری ہو گئی اگر ہم لاؤنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم نے اپلیکیشن لی ہے ہم نے ان کو شیئرز بھی ایشو کرنے ہے شیئرز کیسے ایشو کریں گے اس نے بولے 20 جنوری کو آپ نے ایشو کی ہیں سیمپل اینٹری کا ہے آپ کر دیں شیئرز اپلیکیشن اکاؤنٹ ڈیابیٹ اور جب آپ شیئرز ایشو کرتے ہیں تو آپ کے پاس شیئر کیاپٹل آتا ہے وہ کر دیں شیئر کیاپٹل اکاؤنٹ کریٹ آپ نے 50,000 اپلیکیشن کے شیئر شیئر کرنے کیونکہ آپ کے پاس اپلیکیشن ہی 50,000 آئی ہیں سے زیادہ ہی نہیں تو یہ آپ کے پاس 5 لاکھا جائے گا اپنریشن آپ کے لکھیں گے شیئرز ور ایشو جنرل بلک لکھ 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 شیئرز ور ایشو لکھ 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 سارا کچھ ٹھیک ہے غلط نہیں کچھ بھی یہاں تک کے دس نمبر ہے اب ہم چلتے ہم بیلنشیٹ کے بات کہیں ہم دیکھتے ہم نے بیلنشیٹ میں کیا نہیں لکھنا نکھے جی مسٹر اسیر پہلی اینٹری میں کریڈیٹ ہے اور مسٹر اسیر یہاں پہلی اینٹری میں ڈیابیٹ اپس میں ختم ہوگئے اس کا مطلب ہم اس کو نہیں لکھیں گے مشینی لکھیں شیئر کیپٹر لکھیں گے اچھا یہاں پہ شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ کریڈیٹ ہے اور یہاں پہ شیئر اپلیکشن اکاؤنٹ ڈیابیٹ ہے کریڈیٹ اور ڈیابیٹ اپس میں ختم ہوگئے اس کا مطلب یہ بھی نہیں لکھیں گے ہم لکھیں گے ہم مشینی نہیں لکھیں گے شیئر کیپٹر لکھیں گے یہاں سے بنک لکھیں گے اور یہاں سے بھی شیئر کیپٹر لکھیں گے دیکھیں دیکھیں اب ہم موو کرتے ہیں بیلنس شیٹ کی طرف کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس سائٹ پہ ایسٹ لکھ سکتے ہیں مگر میں نے کل جو کسٹنز کروائے تھے اس میں لیابیلٹی سائٹ پہ لکھئی لیف سائٹ پہ اور آئیٹ سائٹ پہ سائٹ لکھے تھے بیٹا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دونوں میتھ آپ کے ٹھیک ہوں گے بورڈ میں کوئی بھی گلت نہیں کرے سب سے پہلے ہم بات کریں ہم نے مشینری کی دیا ہم یہاں پہ لکھیں گے مشینری کا اکاؤنٹ ہم نے مشینری کر دی ہی ون لیک روپیز مشینری رکارڈ کرنٹ ایسٹ میں ہمارے پاس بینک آئے گا ٹھیک ہے بینک میں بینک میں ہمارے پاس آجائے گا پانچ لاکھ ہم موو کرتے ہیں آخرائز کی طرف آخرائز کی اندر بتایا ہے کتنا آخرائز capital ہے ایک لاک آٹمی شیئرز ہیں ہم رکھیں گے ون لیک شیئرز ایڈ روپیز ٹین ایچ تو یہ ہمارے پاس جو ایک اماؤنٹ آجائے گی وہ ٹین لیک آجائے گی تو اس کو آپ نے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کو آپ ٹوٹل کے اندر انکلیوڈ نہیں کرتے یہ جس ہم نے یہ پہ بتانا ہوتے کہ مار آخرائز capital کتنا ہے اس لئے کے نیچے لائن لگا دی ایشوڈ سبسکرائب ویڈ اپ capital کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو کامپٹی نے شیئرز ایشو کیا ہم وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے 10,000 شیئرز ایڈ روپیز 10 ایچ ٹو وینڈر لکھ لیں یا میسٹر اسگر لکھ لیں تو جن میسٹر سبسکر کو شیئرز ایشو کیے تھے وہ ایک لاکھ روپی کی کی تھے دوسرے نمبر پہ ہم نے شیئرز چکیئے جن روپی کو آپ لکھ لیں جی 50,000 شیئرز ایڈ روپی ٹیم ایچ ٹو جن روپی اس طرح ہنٹ دے ہوگی آئی آلے گا پانچ لاکھ اور آپ نمبر بھی انشاءاللہ اور عزیز پھولے آئیں گے اچھ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنا آرہا ہم دونوں طرف پہلے لائنے لگا لیں اس کونڈر لائن لازمی کیا گر یہاں بھی پیسٹن ختم ہو جاتا سکس لاکھ اگر ہم ایسا سائی کا ٹوٹل کرے تمہارے پاس آجے گا سکس لاکھ یہ تھا آپ کا سب کو سمجھ آگی ہوگی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو بیٹا مجھے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں وہاں پہ بھی آپ کو سمجھ دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حبی ناصر